السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے آئی ٹونز کو کیسے انیبل کر سکتے ہیں جب بھی آپ ایک نیا فون لیں گے آئی ٹونز آپ کو انیبل نہیں ملے گی وہاں پر رکھاو آئے گا this feature is not available in your region یا پھر error آتا ہے اور یاد رکھیں گا کہ اپل اوفیشلی طور پر آئی ٹونز پاکستان پر نہیں آلاو کرتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ آئی ٹونز یوز نہیں کر سکتے آپ تھوڑی سے زیادہ افرٹ کر کے پاکستان میں آئی ٹونز یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں میں لوگوں کو کلیر کروں جوزی سوچتے ہیں کہ ہم کریڈٹ کارٹ کی ڈیٹیل ڈالیں گے کیونکہ آئی ٹونز کی پچیز اپشن میں آپ کو کریڈٹ کارٹ کو اپشن ملتا ہے تو آپ اگر ڈیٹیل ڈالیں گے بھی تب بھی انیبل نہیں ہوگا کیونکہ جب اپل پاکستان میں آفیشلی انیبل ہی نہیں کرتا تو جب آپ کریڈٹ کارٹ کی ڈیٹیل ڈالیں گے تو پاکستان کا ایڈرس شو ہوگا تو گھوم پھر کر بات وہیں آ جاتی ہے کہ پاکستان پہ انیبل کیسے کریں تو اب یہاں سے میری بات آپ نے خور سے سننی ہے آپ کی اپل ایڈی میں آپ کا ایڈرس ڈالاوے پاکستان کا سب سے پہلے آپ کو اپنی اپل ایڈی جو آئی کلاوڈ کی ایڈی ہے اپنی اپل ایڈی کا ایڈرس چینج کر لیا دوسری چیز آپ ابھی بھی اپنے کریڈٹ کارٹ سے نہیں کر سکتے اور بہت سے لوگوں کے یہ خیال ہے کہ ہم باہر کسی کزن وغیرہ ہوگا وہ آپ کروا سکتے ہو وہاں سے آپ کریڈٹ کارٹ کی پیمنٹ کرا سکتے ہو لیکن وہ بھی پھر ایٹی پرسنٹ چاہتے اس میں بھی نہیں چلنے والا مسئلہ آئی جاتا ہے آپ کو میں طریقہ بتاؤں گا کہ ہنڈڈ پرسنٹ آپ پاکستان میں رہتے ہو آئی ٹونز کے افیشلی طور پر آویلیبل کرا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپل ایڈی کی اپنا ایڈرس بدل لیا آپ ایسٹریڈیا پہنچ گیا آپ امریکہ پہنچ گیا آپ نے وہاں کی لوکیشن دے دی آپ سیکنڈ چیز کیا کرنی ہے آپ نے کریڈٹ کارٹ اور ڈیبیٹ کارٹ کو رہنے دینا ہی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا آپ نے چلے جانے دراز.pk میں یا پاکستان میں آفلائن تو نہیں ملے گا آپ کو آن لائن ہی ملے گا دراز.pk میں چلے جانے بہت سے ایسی ویب سائٹ ہیں میں آپ کو پاکستان میں سب سے زیادہ use کی جاتی دراز.pk اس کا بتا رہا ہوں اس میں آپ نے لگنا ہے آئی ٹونز تو آپ کو بہت سارے کارٹ شو ہو جائیں گے جو کہ پانچ دولر کا ہوگا دس دولر کا ہوگا پندرہ دولر کا ہوگا بیس دولر کا بھی ہوگا جس میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرائس ہوگی کوئی دوہزار کا کوئی چارہزار کا کوئی سترہ سو روپے کا آپ کو وہ بائے کر لینا ہے اب جب آپ وہ بائے کریں گے تو آپ کو کوئی گھر پہ کریئر گائے نہیں آئے گا آپ کو ایک صرف ایمیل آئے گا اب آپ کو ایمیل آئے گا اور اس میں آپ کو پاسپورٹ ملے گا یا پھر ایک کوڈ ملے گا اور کوڈ کے ساتھ ساری انفرمیشن آپ کو ملے گی کہ کس طرح آپ کو یہ اپلائے کرنا ہے آئیٹونز میں اور کس طرح آپ کو اینیبل کرانا ہے اب آپ کو ایمیل آگیا مطلب آئیٹونز کا پاسپورٹ اور کوڈ آپ کے پاس ہے اب آپ نے آئیپل آئیڈی کا ایڈرس تو بدل لیا تھا آپ کے پاس آئیٹونز بھی آگیا اب آپ نے جانے اپنے آئیفون میں اور آئیٹونز کو آن کر لینا ہے اب آئیٹونز میں جب آپ کون کریں گے تو آپ کو دو آپشن ملیں گے ایک کریٹڈ کارڈ اور ایک آپ کو آپ کو آپشن ملے گا گفت کارڈ یا آئیٹونز کارڈ آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے اور پھر آپ کو وہاں پر ایک کوڈ پیسٹ کرنے کو بولا جائے گا یا پاسپورٹ پیسٹ کرنے کو بولا جائے گا آپ کو جو ایمیل میں کوڈ یا پاسپورٹ آیا ہے وہ آپ کو پیسٹ کر دینا ہے اب جسی آپ پیسٹ کریں گے تو آپ کو تین مہینے کا ٹرائل ملے گا اور ایک مہینے کی جو آپ نے آئیٹونز کا جو گفت کارڈ کھریدا ہے اس کا مند ملے گا مطلب یہ ہے کہ آئیٹونز آپ کو تین مہینے کے لیے اپل فری میں پروائیڈ کراتا ہے ٹرائل ورزن لیکن اس سے پہلے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ چوتے مہینے کی پیمنٹ دے دیں تاکہ لگے ہمیں آپ انٹرسٹڈ ہیں بھی یا نہیں تو اوورال آپ ایک گفت کار خریدنے سے آپ اپنے چار مہینے کا آئیٹونز اوفیشیلی انلوک کرا سکتے ہیں پاکستان میں اب یار یہ میں نے پہلے سناتا اور پہلے یوز کیا تھا لیکن اب مجھے یہ نہیں نہیں پتا کہ تین مہینے کا ٹرائل ابھی بھی ہے یا چار مہینے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں نہیں تو اس طرح آپ پاکستان میں رہتے ہوئے آئیٹونز کو اوفیشیلی انلوک کرا سکتے ہیں اور ساری میوزک بغیرہ اوفیشیلی سن سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ آپ نے اپنے ایڈی کا ایڈرس بدلنا ہے ورنہ یہ ساری مہنت اور سارے پیسز آیا ہو جائیں گے اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا کیا کرنا تو گھبرائیے مجھ جب آپ آئیٹونز کا کارڈ خرید دیں گے تو وہاں پر آپ پوری ایمیل میں ساری ڈیٹیلز مل رکھئے رکھئے